اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور زبردستی اور انفرمیٹیو پوڈکاسٹ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ میری اور میرے ساتھ ایک بلال ہیں میرے کو ہوسٹ ہوں گے اس پوڈکاسٹ میں جو کہ جن کا تعلق کراچی سے ہے اور جن کی سٹڈی ابرارڈ سے ہوئی ہے اور ان کا دیٹیل انٹرویو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں جس یہ انٹروڈکشن ہے بلال پرویز نے 2024 میں ہی اپنا ایک نیا چینل بنایا جس میں وہ انورٹرز اور سولر اور سولر سسٹم سے ریلیٹڈ انفرمیشن لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں اور سب سے یہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں آلموسٹ فور ایئر سے سولر انورٹر لیکن میں اپنے پرسنل یوز کے لیے اس کے اوپر آر این ڈی کر رہا ہوں لیکن کچھ ایسے قویسٹنز سے جو کہ مجھے کہیں سے نہیں مل رہے تھے اور وہ مجھے صرف اور صرف بلال پرویز صاحب کے ساتھ ڈسکشن سے ان کی چینل سے ملے جو کہ انویرکس کی سیریز ہے ویران ٹو کے نام سے ہے اور اس کے اندر کچھ سیٹنگز تھیں جو کہ میں پرابلمیٹک تھیں میرے لیے بور پرابلم ہو رہی تھی مجھے جو سورٹ کیا ہوں میں آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا اور میں جلدی بلال پرویز کے اور میری ایک ہماری ایک میوچلی پوڈکاسٹ ہوئی ہے حالی میں لائک ون ڈیس بیفور کی بات ہے ان کے چینل پہ وہ اپلوڈ ہوگی ہے اور میں ان کے چینل کا لنک بھی اپنے اس ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا آپ ان کے چینل کے پر جائیں اور ان کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی کریں ساتھ میرے چینل کو بھی بیل آئیکن کریں اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں بہت سی انفرمیٹیف سی پوڈکاسٹ لے کے آنے والے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر برکنگ کر رہے ہیں ہم نیو ٹکنالوجی اور سب سے بیسٹ ہی بھی ہے کہ یوزر فرینڈلی لیکن کہ ہم جو سولر سے ریلیٹڈ یوزر فرینڈلی جتنی بھی ٹکنالوجی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت سی چیزیں بہت سی سی سیٹنگز ریویل کریں گے جو کہ ابھی ہیڈن ہیں لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس جو انسٹالرز ہیں وہ اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں بوکش نہیں ہیں تو وہ ہم کوشش یہ کریں گے جتنا آپ کو لی مین طریقے سے آپ لوگوں کو بتا سکیں ہم خود بھی اس میں سٹوڈنٹ ہوں گے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ بہت سی چیزیں اور بہت سی انفرمیشن گین کریں گے تو میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں جو ہماری پاڈکاسٹ ہوئی اس میں بہت سی انفرمیشن ہے ان کا انٹرڈکشن بھی ہے بلال کا تو آپ میرے ساتھ رہیے آپ اپنے بارے میں بتائیے پلیس تھوڑا کا تاکہ میں اس کو اپنے ساتھ اپنی چینل پہ لینگ کر سکتا ہوں میں اپنے بارے میں بریف بیگگراؤنڈ میرے تاملوک کرانچی سے ہے بورن اور ساری ایڈوکیشن ادر سے ہے اینڈی اس کے بعد گیڈوشن کے بعد جو ہے کچھ جسر یہاں جاپ کی اور اس کے بعد تین سال یہاں پاکستانت میں جاپ کرنے کے بعد پھر میں چلا گیا جاپنی وہاں سے ایک ماسٹرز کیا اور ماسٹرز کرنے کے بعد تقریباً دھائی سال مہا جواب کی وہاں سال ٹوٹل میں جرمینی میں رہا ہوں اور اس کے بعد 2018 میں آئی کیم بیک اور پھر تب سے میں نے پھر یہاں پہ تقریباً پانچ سال ایک ملدینشل کے ساتھ کام کیا ہے اور 2024 کے سٹارٹ سے آئیم دوئی مائی اون ورک اور جس میں میں ڈیٹا لینیسیس کی سروسز پروائید کرتا ہوں انڈرنیشل کلائنس کو ریموٹلی اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبنگ میں نے سٹارٹ کی ہے جسٹ آپ سمجھیں دیر مہینہ پہلے اور وہ اس طرح سے آئی گیا آیا کہ جب میں میں نے جب سولن لگایا تو یہ بس ہی میرا سیکنڈ سسٹم ہے اس سے پہلے بھی میرے پاس ایک اور سسٹم لگوا تھا وہ تھوڑا چھوڑا سسٹم تھا تو تو جب میں نے اپگریڈیشن کی پہلے سسٹم میں بھی اور یہ والے جو دوسرا والے سسٹم ہے اس میں بھی تو آئی نورٹسٹ کہ جہاں لٹس آف پیپل جو کہ انسٹرولر کہتے ہیں اپنے آپ کو میں ان کو انسٹرولر کہتا ہوں بہت ایون ان دوں نے نہ مینویل پڑا بہت ہے دیوائسز کا اور بہت سائی چیزیں ہیں جو ان سے پوچھو تو نہیں کیر ہوتی تو ایک دو ویڈیوز میں نے بنائی تھی جو پہلے میں نے پیس کیا تھیں جو بہت بیسیک سی پرگم تھی جن کا سلوشن مینویل میں لکھا ہوا تھا اور وہ کلک کی یوٹیوب پہ پھر لوگوں نے مجھے اور پرگمز انہی کے کمنٹس میں مجھے بتایا تو میں نے اور ویڈیو بنانا شروع کی اور پھر مختلف لوگوں سے میرے ملتا کمیونکیشن ڈیویلپ ہوتی گئے جس میں سے آپ بھی ایک ہیں اور پھر جب آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے بھی وہی والی پرگم کو کو ایڈنٹیپائی کیا جس سے میں روز رہا تھا تو پھر مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ it's not only me there must be a lot of people جن کو یہ پرگم ہے اور جو میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے یہ پیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ والی جو پرگم ہے یہ بہت کومن ہے اور سیلس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو سولر انسٹالیشن ہے یا سولر کی جو چوئیس ہے کہ اگر آج 2024 میں ایک بندہ چوز کرنے جا رہے اور اس کو کچھ نہیں بتا تو there is no single plateform یہاں پہ structured way میں چیزیں یا کوئی guideline available ہو اور اگر آپ شاپس پہ جائیں تو وہاں پہ بھی کوئی clear picture آپ کو نہیں ہوتی بس آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا budget ہے اس طرح سے ہے سلسلہ تو آپ پھر پھر بتائیں اپنے بارے میں بھی اور آپ کا کیا experience اس پورے پروسس میں جائے لائے اور آپ سلام علیکم میں آپ کے چینل پہ سب لوگوں کو جو لوگ آپ کو جائیں کریں میں اسلام کروں گا سٹری فور دے بیکگران نائسی اچھلی نو بڑی نوز کی جائے آج ہم لوگ پوڈکس کرنے جانے اور چھوڑا سا رمزان چل رہے ہیں اور آگے پیسے گیس گھر آتی جاتے رکھے ہیں تو بچے ہیں ہم سولر کو کلک کرنے لگیں ساؤھ پنجاب میں بہت زیادہ گرمی سچیند کے ساتھ ہوتا ہے گرمی شدید تھی رہیویا تھا ساتھ 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 میں فائملی کی سولر کی ریکوائیمنٹ کی ریکوائیمنٹ تھی تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی سٹارٹپ سٹارٹپ تھا پانستان میں لوگ اتنا ملک بہت سکس پلیٹس واری لیگ جنگ سپس سکس پلیٹس ٹھ سکس ٹھ موسی ٹھ لیکن مجھے ہیں خوال کی انڈین چینل سنے ملی اینڈین چینل سنے ملی ایک انڈین چینل اس میں آنے مطلب یہ کیوں وہ اپنے کی انڈین کی پاکستان میں بھی اسقل اتنی نہیں ہوتی کیونکہ وہ انگل اور سمر اور بینتر کو دیکھ کر رہے تھے کیونکہ کہ فاسکتہ پیش ایک پیشنٹ کے پیشنٹ میں ہے تو میں اس کو کلوزلی تام کیا مجھے انڈریس میں ملی ایک پاسکتہ ہے اور پاکستان میں نہیں رہا ایتو میں سنیکھاراٹ میں ہوتا اس حتا راہت ہے اور بہت شکلہ دور پانچس سے پہلے ہیں ویسایےです فرونس کو بتانیرام خان بروڈ پیار پانچس 40 دور Crew میں کم کی طرح بڈس سرفا است درκیار پانچس کا ایک پیار ایک کشکلہ اور پیار انڈیری تو کی طرح کے ایک لٹیر پانچس کے سکلہ لساء ملتک اب تاکن Bur windows پیار چند راغ کے لی agJ vet ایک ہال تھا چھوٹا سا ہم نے ہال میں لگا ہے جو دوروں رومز کو کور کرتا تھا اس میں کچھ سے کوشن آیا ہے جو کہ لوگوں کے لئے میری پیشل ہوگا کیونکہ آپ نے ایک تو آپ کا بیکگراؤنڈ تو اس کی وجہ سے جیسے باتیں جب آپ نے لگایا ہوگا تو آپ نے بہت ساری چیزیں مدنظر رکھی ہوں گی اس کمپیرڈ بھی ایک لیمین جو کہ اوبیسلی سبیجی بچائیش جاتا ہے تو اس کو ایک نظر آتا ہے وہ جائیٹی جاتا ہے اس میں آپ نے بات کی اینگل کی تو اس کے بارے میں خودا سا پتا ہے کہ جب آپ ساؤت پنجاب میں تھے تو وہاں پہ جو اینگل کی سیٹنگ تھی اور ریکشن کی سیٹنگ تھی اس کے لیے آپ نے کیا کیا اور کیسے اس وقت منیج کیا کیونکہ اس وقت تو بہت سای چیزیں انڈرنیٹ پہ بھی آویلیبل ہیں اپلیکیشنز میں ہیں پل ایت دیکھ ٹائم آپ نے کس طرح سے منیج کیا بہت اچھا پیشن آپ نے کیا ہے جب بھی ہمیں پلیٹیں لگوانی ہے نا آج کل جو جو استعمائز جو استعمائشنز آ رہی ہیں نا اس میں سب سے بڑا ایشوی ہے کہ ہم اس کو خاص طور پر اسلامباد پاندکو سے ہمیں اسلامباد میں لازمی ونٹرز میں اس کا خیال لگنا ہے کہ وہ زیادہ کلٹ ہونا چاہیے کیونکہ اینگل آف جو سن ہے وہ بہت زیادہ اس سے کہہ دیکھتے ہیں کہ نیرو ہو کے نکلتا ہے اور وہ آپ کو جنریشنز نہیں دیتا کیونکہ میں اس سال وہ ایکسپیجنس اسلامباد میں واپس آ چکا ہوں میں ایکسپیجنس کر چکا ہوں اس کمپیرڈ ڈو ساؤت پنجاب ساؤت پنجاب میں یہ تھا کہ ہمیں پورا سال سن بھی ملتا ہے اور پورا سال آپ سمجھیں کہ آپ کو وہ سن اگر آپ کی آپ جو روپ جہاں پہ روپ ٹاپ پہ آپ نے اس کو لگایا وہ اچھی جگہ ہے ایک اوپن ہے تو آپ کو میکسیمم سن ملتا ہے اور میکسیمم جنریشن بھی ہوتی ہے اور آپ اس سے میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں پینل سے ٹھیک ہے اس وقت جو نیٹ میٹرنگ ہے وہ میرے بالکل ذہن میں نہیں تھا کیونکہ میں ایک ٹورنٹل اپارٹمنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تو نیٹ میٹرنگ کی طرف سے میں بالکل نہیں گیا لیکن میں اس کو ڈیلی ابزورف کرتا تھا جو اینگل کی بات ہے وہ میں نے وہاں پہ بالکل اس وقت میں ابزورف نہیں کر پایا لیکن میری آئیڈیا تھا کہ میں نے اس کو زیادہ تر میکسیمم سمر پہ رکھنا ہے کیونکہ وہاں پہ بینٹرز کا کنسپ زیادہ نہیں تھا اور سمر پہ رکھنے کے لیے مجھے اس کو زیادہ ٹیلٹ نہیں کرنا تھا زیادہ کوشش شہی تھی کہ میں اس کو زیادہ ڈیلیٹ نہ کرو اور وہ جو لگا کے گیا وہ بلکل اس ہی انگل پہ لگا کے گیا اور اس نے مجھے کہا مجھے اس وقت کس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوا کہ وہ لگا کے گیا لیکن اس کے بعد میں اس کو دیکھتا رہا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک میں نے وہاں پہ بینٹرز بھی دیکھا میں نے دیکھا کہ میرے پلیٹز کے سامن試 ہے کہ пятیلٹ مکےbrahim میں نے دیکھا کہ میرے پلیٹس کے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن گرےڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن ایسی بات نہیں تھا کہ day ا 30% کی کم من وضو ہزار تلائی بھی، اے سان ایکérica سے موش provider ایسا آپ کا اس میں میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں گا کیونکہ وہ جتنے بھی دیکھنے والے نورا 2024 میں انسٹال کرنے ہیں ان کے لیے ایک نالج ہو جائے گی کیونکہ آپ جو بات کرنے ہیں اس میں نمبرز ابھی ہم شامل نہیں کر پائیں تو میں تھوڑے نمبرز بھی ڈال دیتا ہوں تو وہ آسان ہو جائے گا کہ کس اینگل پر رکھنا ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں زیادہ کل کرنا ہے کم کل کرنا ہے تو اب وہ کسی کا دادہ چالیس ڈگری بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا دادہ نوے ڈگری بھی ہو سکتا ہے تو میرا تعلق کرنا چی سے ہے اور یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ کسی بھی سیٹی پر اپلائے ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھتا ہوتا ہے سیٹی کا لیٹیوٹ کیا ہے فر ایسامپل اگر کرنا چی کی بات کریں تو کرنا چی کا لیٹیوٹ ہے اسلامباد کا فرق ہے اسلامباد کا ایک ہے تینتیس ڈگری ہے چونکہ کنا چی میں نے بھی کچھ انسٹال کیے ہیں تو مجھ سے یہاں کا آئیڈیا ہے تو وہ ہر چیزی پر اپلائے ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ بات کریں گرمیوں اور سردیوں والی تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ چوبیس ڈگری جو لیٹیٹیوٹ ہے تو رپلی تھنگ رول یہ ہے کہ گرمیوں میں گرمیوں میں یہ جو لیٹیٹیوٹ ہے اس سے تقریباً پندرہ ڈگری نیچے جائے گا یعنی چوبیس سے نیچے ہوتے ہوتے کہ تب تھی بھی گرمیاں ہوں گی تب یہ نو ڈگری پہ سواج نکل رہا ہوگا اور سردیوں میں اس کا اُلٹ ہوگا سردیوں میں تقریباً یہ پندرہ ڈگری پیچھے چلا جائے گا یعنی چوبیس سے اوپر جاگتے ہوئے تقریباً 39 ڈگری پہ چلا جائے گا تو اگر تو کسی کو کناچری میں گرمیوں میں زیادہ بجھلی چاہیے تو اس کو چوبیس ڈگری سے نیچے رکھنا چاہیے یعنی چوبیس اور نو ڈگری کے دنگان میں کہیں پہ رکھ لے تو اس کو گرمیاں زیادہ اچھی ملے گی لیکن پھر اوبیسٹی وہ کمپرمائز کر رہا ہوگا سردیوں میں لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو کناچری میں سردیاں ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہمیں ہیٹر چلانے پڑے ہیں یا بہت زیادہ ہماری ہم سرپر سرپ لائٹس چل رہی ہوتی ہیں سردیوں میں تو کناچری کے لیے تو یہوالا فارمولار رکھتا ہے کہ آپ نے چوبیس ڈگری سے تھوڑا نیچے رکھیں چودہ پندہ ڈگری تک کر لیں تاکہ آپ کی گرمیاں جو ہیں وہ کافی حد تک کور ہو جائیں لیکن فار ایزامپل اگر آپ کھنڈے علاقوں میں ہیں یا ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ جو ٹیلٹ اینگل ہے وہ اوپر کی طرف رہتا ہے تو پھر آپ کو اسی حساب سے منیج کرنا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سردیوں میں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو پھر یا تو آپ لیٹیٹیوٹ پہ رکھیں یا لیٹیٹیوٹ سے تھوڑا اپر رکھیں یہ دیپینڈ کرتا ہے جگہ جگہ کی اور ریکوائرمنٹ کی ایک تو اینگل کی بات ہے یہ کہ لیٹیٹیوٹ نیچے کی طرف جائیں گے تو گرمیوں میں زیادہ ملے گا اوپر کی طرف جائیں گے تو سردیوں میں زیادہ ملے گا تو اپنے شہر کے لیٹیٹیوٹ کے ساپ سے آپ ریسائیٹ کر سکتے دوسری چیز ہے جو کہ آم چھوڑ کہ اسلامباد میں بھی یہ چیز آپ لوگ کر کے ہوں گے وہ ہے true south کیونکہ ہم ایکویٹر کے اوپر ہیں اور کیونکہ ہم ایکویٹر کے اوپر ہیں تو ہمیں south facing پہ اپنے پینلز دگانے ہوتے ہیں south facing سے مراتی ہے کہ جہاں پہ ہمارا true south بنتا ہوگا میں نے سیرے ویڈیو بھی بنایے بھی ہے لیکن میں آپ کو بتایا ہوتا ہوں جب ہم اس کو ایسے ایسے موپ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم south کی direction میں آتے ہیں اب اگر اس direction میں south ہے تو اس direction میں south ایسے میں پینل لگاؤں گا اگر کناچی میں 24 دگری پہ رکھتے ہیں تو اس کو ایسے 24 دگری اٹھا دیں گا اب یہ south کی facing پہ ہو گیا اور 24 دگری latitude پہ آر گیا اسی طرح سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چھت پہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنے panels اگر ہم true south کو نہ دیکھیں اور صرف اپنی چھت کی جو dimension ہے یا چھت پہ جو best angle بن رہا ہے سمجھ آرہے ہیں ہمیں اس کے ساتھ سے لگا دیں تو operative وہ ڈکھنے میں تو خسرت لگیں گے لیکن جب صبح کے پر 6-7 بجے سورج نکلے گا تو کم سے کم بھی اگر آپ نے اس کو صحیح angle پہ نہیں رکھا true south پہ نہیں رکھا تو صورج true south پہ آپ نے نہیں رکھا صورج نکلنا ہے اگر آپ نے true south کو ایسے رکھنے کے بچے ایسے رکھ دیا تو صورج جب نکلنا شروع ہوگا تو جب تک وہ ادھر نہیں آ جائے گا اوپر نہیں آ جائے گا تو جو initial کا ایک دو گھنٹہ ہے اس میں جو آپ کی electricity کی production ہے وہ یا تو ہوگی نہیں یا ہوگی تو بہت زیادہ کم ہوگی تو دو چیزیں ایک تو ہو والی بات گرمی سردھی والی بات تیل تینگل ہم نے اسے ساتھ سیٹ کرنا ہے اور دوسر جو ہے true south کو سیٹ کرنا ہے تاکہ ادھر سے بھی اور جب وہ غروب ہو رہا دوسری طرح بھی ہمیں maximum electricity جو ہے وہ ملے دوسرا مجھے question آپ سے کوئی کرنا ہے کہ اب ہی جو آپ نے سسٹم لگایا ہوئے تو وہ کون سا سسٹم لگایا ہوئے ہے اس کی آپ نے چوائس کیا وہ سسٹم تو تھوڑا بتائیں کہ اس کے پیچھے پوری chemistry کیا تھی thinking process کیا تھا اور یہ ہی سسٹم آپ نے کیوں choose کیا ابھی جو ہے میں اسلام وقت میں واپس آگیا تھا یہ last year کی بات ہے تو میں وہاں سے جو واپس آیا تو میں ساتھ میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4.2 KVA میں نے جو فرونس کا لیا بات تھا وہ میں ساتھ لیا تھا اپنے اور پلیٹس بھی لیا تھا کیونکہ میرے اس کی dc value کوئی نظر نہیں آرہی تھی اور میرے پاس option ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ لیا ساتھ ہیلپر لیا اور کچھ کیبلنگ میں نے خود اپنے مدی سے کروائی تاکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو جتنا سٹینڈڈائز کرسکو میں نے کیا جب وہ میں چلائے تو سمرز میں کچھ مد سمر کے اندر ہی جولائی کا کیونکہ میں نے فیل یہ کیا کہ جہاں پہ میں نے اس کو انسٹال کیا وہاں پہ روم ٹمپریچر بھی زیادہ تھا اور روم ٹمپریچر زیادہ تھا اور مجھے ایسا لگا کہ وہ ہیٹ کی ویجیسے اس کو مندر پرابلم آئی ہے تو اس نے کچھ چاہ مجھے یاد نہیں آرہا کے لیے لحاظ سے پھر میں نے کہ میں کیوں نہ پھر کسی لوکل کو دکھا دوں جو ٹیکنیشن وغیرہ جو اس کو دیکھ سکتے میں دو چار لوگوں سے ڈسکس کیا البتہ اس نے مجھے ریپیئر کر کے دے دیا ریپیئر بھی کیا ریپیئر کرنے کے بعد مجھے جیسے کہتے ہیں کہ اس کے میں نے جو دیکھنا پڑتا تھا آل دو کے وہ جب میں لیا تھا وہ بہت اچھا انوڈ پڑتا تھا اور اس وقت بھی موبائل اپ کی اور وہ سپائی کچھ 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 اس کو میں نے اپنے لوکل وائی پی سکر اور اس کو میں گروبی کنیسی بھی کچھ کار ریڈنگز ہوں اور وہ پی بہت کچھ کچھ سکتا اور اگر آپ اس کو میٹر سے چیک کریں تو وارڈا اگر چل رہے ساتھ پاکستان اسلام آباد میں وارڈا ہوتی ہے اور کراچی میں آپ لوگوں کو بتانے کے بس یہ گورنمنٹ کی سپلائی دیا تو اس میں فرق ہوتا تھا اس کے میرے سے لگانے سے اگر آپ کو لگانے چاہ رہے ہیں تو اس کو بہت خیال بکھیں یعنی کہ کلپلیشن دیکھتا ہے اپنے لوڈ کی تو اس کو انویرٹر کی بھی پیش بٹا ہے اب میں سیٹسفائی نہیں تھا اور سیٹسفائی نہیں ہونے کی ویسے میں نے پھر دبارہ آر اینڈ سٹارٹ کی یوٹیو سٹارٹ دیکھے چیزیں دیکھتے ہیں تو میں اب تک جتنے بھی ریویوز تھے یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے وائٹ پیپرز پڑے تو مجھے انویرکس جو ہے نا وہ بیس لگا کیونکہ میں سرویسیس پہنٹ بھی سے دیکھ رہا تھا کہ آپ تر سیل سرویسیس کس کی اچھی ہیں کیونکہ میں ایک دفعہ الڈی پرونس میں پرابلم نے فیس پر چکا تھا تو اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ سکس پلیٹس ہیں سری کیویے کی تو کلو وائٹ کی تو میں نے اب اس سے سافت سے فر در ٹائم بینگ انویرکس کو ہی چوز کیا جو کہ ویرین سیریز ٹیم کی ویرین ٹو کے نام سے جو آپ اس کے اوپر بھی چوڑا سا ڈیمو دیتے ہیں اگزیکٹلی وہ مجھے بڑی مشکل سے آپ کی ویڈیو ملی جس کی میں آپ کے لئے بہت مشکور ہوں لگوں کے پاس بہت انفرمیشن لوگ دیتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں لیکن جو چیز میں چاہ رہا تھا وہ مجھے کہیں سے نہیں مل پائی وہ مجھے آپ سے ملی اگزیکٹلی میں ایون کہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں جب میں لے کے آئے ہوں مجھے وہ بندہ بتانے والا ہے اس کے اندر میں ٹو آؤٹپورٹتا ہے آپ سے میں نے پوچھا اس نے کہا ایک آؤٹپورٹ چھوڑیں دوسری آؤٹپورٹ میں نے اس کو خود انسٹال کیا تو میں نے دیفنیٹلی آپ کی جو ویڈیوز تھی میں آپ کی ویڈیوز کو یہ بھی کمار کہ آپ کی جو دوسری ویڈیوز ہیں سیٹنگ والی بھی اور سپیشلی وہ جو اس میں اس کا ٹائمنگ سیٹ کر سکتے ہیں لوڈ کو کلوز کر سکتے ہیں وہ جو کٹ آف لوڈ کی ویڈیوز وہ بہت زبردست ہے کیونکہ میں کیبل کی ضرورت ہے میں کیبل لے کے آنی ہے میں نے آپ کی لاسٹ ویڈ کی جوانے وہ دیکھی ہے تو وہ پہ انشاءاللہ اس کو پہ بھی جو اس کی لائن ٹو اس کے اوپر لگی جاؤں گا ایل وان لائن بانا اسے ایکسٹر سے دوسرا آؤٹوٹ کہہ سکتے ہیں میں ادھر پہنچا کہ میں نے یہ لگایا اور میں اس کے بعد سے اس کو اُبزرز کر رہا ہوں میں تھری منس ہو گئے اس کو میں نے لگا لیا ایون کہ میں نے بیچ میں ایک منت کلوز بھی رکھا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پہ پیٹس کو بھی بڑھاؤں اب اس کو پھر میں آر این ڈی کر رہا ہوں بلکہ میں میرا لائپ پہ آپ سے بشنگ ہوگا شاید اگر کہتے ہیں تو بھی کر لیتا ہوں فکر میں اشار ہوں کہ زیادہ بڑی ویڈیو نہ بنیں اگر ہم چھوٹی سکو رکھیں اور ہم اس کو سٹیپ بائس لے چلیں اپیسوڈز جس میں ہم ایک ٹوپک کو جو انا ڈسکس کریں ایک ٹوپک کو ٹھیک ہے اس میں ایک تو پہلے آپ اپنا سوال بھی کریں کیونکہ میں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں آپ کی باتوں میں وہ پوائنٹس میں میں آٹھو ڈسیج بات کروں گا تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان چیلوں کا خیال رکھیں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں پہلے آپ اپنا سوال بھی کریں میرا پوائنٹس ہے میرے پاس 500 کلو وارٹ کی پلیٹس ہیں ٹھیک ہے مرکیٹ میں جو 500 کلو وارٹ ہی وہ اپسلیٹ ہے مجھے نہیں ملتا اب مجھے ایسے نوویر پاس پسکتے مجھے 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 کہ میں کسی نہ کسی جسے کتنے کنیکشن اگر میں اس کو میرا مطلب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر میں یہ جو فور پلیٹس ایکسٹ پلیٹس سے لیتا ہوں یا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ٹو ففٹی کیگر مجھے پلیٹ کو ہی مل جاتی ہے تو دو ٹو ففٹی کی فور پلیٹس یا ایٹ پلیٹس سے لیتا ہوں تو میں ان میں دو ٹو ففٹیس کو آپس میں پرلیل کنیکٹیوٹی دینے کے بعد سیریز کے ساتھ جو میری اگزسٹنگ سیریز ہے کنیکٹ کرتا ہوں تو کیا میں ٹو فائف آنڈرڈ کو میٹ کر پاؤں گا اس میں میری کوئی زیادہ کہتے ہیں کہ ضائع تو نہیں ہوں گے اگر میں ٹو فائف پورٹی میں مجھے انڈرسیننگ ہو رہی ہے کہ میں ٹو فورٹی اوپر والی ضائع ہو جائیں گے تو اگر میں سیریز میں کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ اس کو آپ میرا قوشن سمجھ گئے ہوں گے میں سمجھ گئے آپ کیوں گے اس کو میں بلکل لاس میں بتاؤں گا لیکن کچھ اپنے پوائنٹ پوائنٹس آپ کی باتوں سے تھے تو وہ پوائنٹس میں اس پر بتانے چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پرونس میں پروگرم آئی تو اس سے لیے میں نے اپنے چنل پر 3S کی ویڈیو بنائی بھی ہے کہ کبھی بھی آپ نے انویٹر لینا ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ 3S سرویسس کمپنی پروائیڈ کر دیو 3S سرویسس سے مراد یہ ہے کہ وہ سیلز بھی کرتی ہو سرویس بھی پروائیڈ کرتی ہو اور ساتھ میں وہ پارچ پیوز کے پاس پروائیڈبل ہو اور یہ صرف وہی کمپنی کر سکتی ہے جس نے اپنے سرویس سینٹر بہت اچھی طرح سے اسٹیبلش کیے میں جیسے اس کیس میں انویٹس میرا انویٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں خود ان کی سرویسس جیسے آپ نے بھی بتایا اب انویٹس جیسے کوئی بھی کمپنی اگر اس سے اتنا بڑا نیٹ پرک رکھا ہوا ہے جیسے آپ سنویو کی بات کرتے ہیں سنویو کی بیسٹ کار نہیں ہے لیکن پاکستان میں وہ بیسٹ کار اس لیے ہے کہ اس کی سرویس آپ کو پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی مل جائے گی اس کے پاس تو کہیں پہ بھی اویلیبل ہوں گے اگر میں نے مرسلیز رکھتی وہ میرے پرسن لے گی تو بہت اچھی ہو سکتی ہے میں اس کو انجوائی بھی کروں گا لیکن اگر فار اگزامپل میں کسی جگہ پر ڈرائیب کر رہا ہوں اور وہاں پہ وہ خراب ہو گئی تو اس کا پارڈ اویلیبل اگر نہیں ہے تو میں کیا کروں گا تو 3S ڈیلرشپ والی کمپنی سو لیں دوسرا آپ نے بات کی کہ جو وابدہ سے کرنٹ آ رہے ہیں اور جو وہ کھا رہے ہیں وہ ہم کو نہیں کرنا چلتا اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈاؤنگل لگا سکتے ہیں اور اس کو اپ کے تھو دیکھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ان پوٹ ہے یہ اس پیشلی ان لوگوں کے لیے جو آپ لگانے جا رہے ہیں کیونکہ انسٹرولر بہت سارے یہ ہوتے ہیں وہ یہ صحیح چیزیں نہیں بتا رہے ہوتے کیونکہ ہر ایک چیز ہر چیز کو ایڈ کرنے پر پانچ ہزار دس ہزار کی ایڈیشنل کوسپنگ آتی ہے آپ اس نے آپ کو ایک پورا پیکنج بنا کے دے بھی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پانچ پورا وارٹ کنسٹرول کروں گا ایک ملینے 1.2 ملینے آپ کو کولوں گا لیکن ڈیٹیلنگ وہ یہ نہیں بتاتے تو ایک آتا ہے ڈیٹل سوچ آتا ہے جس میں وارڈ اور ایمپیرز رہے ہیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنی گریٹ کا جو انپوٹ آ رہا ہے آپ کے انورٹر میں آپ وہاں لگتا رہے ہیں تو آپ کا جب بھی انورٹر جو ہے انپوٹ لے رہا ہوگا گا گریٹ سے تو وہ آپ کو نمبر شروع کرتا ہوگا کہ میں اتنے وارٹ کی بجھلی آ رہی ہوں اور اتنے ایمپیرز رہا ہوں اگر وہ ایک ایمپیر لے رہا ہے تو ایک ایمپیر لینے کا مطبع ہے کہ وہ 220 وارٹ 220 وارٹ ہوتے ہیں ہمارے اس کو ایمپیر سے ملٹی پلائے کرتے ہیں اتنا وارٹ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے اور اگر ایک ہنٹے تک وہ یہ کرتا رہے گا تو آپ سمجھ لیں اگر وہ ایک ایمپیر ہے اور 220 وارٹ ہے تو سمجھیں 220 وارٹ 220 وارٹ اس نے خرچ کیے ہیں اور پانچ ہنٹے تک وہ ایسا کرتا رہے گا تو سمجھیں ایک یونٹ اس نے بجھلی گا آپ کا گرا دیا ہے گریٹ سے یا بابدہ سے اور اگر یہ پورے مہینے ایسا کرتا رہے گا تو کم سے کم 144 وارٹ جو ہے کم سے کم 144 وارٹ جو ہے وہ گریٹ سے وہ لے رہا ہوگا اور اس کا سلوشن وہی ہے کہ مارننگ میں بابدہ بند کی جائے یا SBU پہ آئے جائے اور نائٹ کے بعد آپ SBU پہ چلیں اچھا تیستی چیز دیوال آٹپوٹ کا آپ نے بتا دیا میں جب آیا تھا میرے پاس انٹوٹ رہا ہے میں انسٹرول کرنے لگا تھا تو میرے بھی انسٹرولر نے یہ بات کی کہ آپ وہ نہ کریں آپ صرف سنگل آٹپوٹ رکھیں تو میں نے کہا اگر سنگل آٹپوٹ ہی رکھتی تھی تو پھر یہ والا انویٹر لینے کی ضرورت گیا پھر تو ہم وہ سنگل آٹپوٹ والا انویٹر لیتا ہے یہ سترہ سیہ دار روپیا اور مزید جاننے نہیں کیا ضرورتی تو L2 جو ہے کی اپنی جو ڈی بیز ہے نیجے ڈی وائٹ کیا ہوا ہے اگر مثال کا طور پر یہ آپ کی decision میں ہونا چاہیے کہ میں L2 use کروں یا نہ کروں آپ لگوانا لازمی ہے لیکن آپ چاہیں نیچے سے جیسے میں نے نیچے اور additional selector لگائے میں تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے L2 نہیں use کرنا لیکن یہ میری choice ہونی چاہیے یہ installer یہ مجھے نہیں بولے گا کہ آپ L2 لگاؤ ہی نہیں کیونکہ اگر میں L2 نہ لگاؤ تو پھر مجھے ان verter نہیں لینا چاہیے لیکن 37000 پر میں addition دیتا ٹھیک ہے اس کے بعد آتے آپ question replace یہ important اور valid question ہے because میں اب ایک اور آگے آئیں گے آپ اس کو increase کر لیں گے لیکن اس میں اب یہ والی problem sometimes آتی ہے جو آپ کو آئی ہے 500 کی آپ کے chyp اگر اگر نے 550 کی لے لی تو وہ اس کا الگ array بن جو اور یہ دونوں parallel میں آجائیں گے اور جائیں گے جو میں concern نہیں آت lost ہوگا current میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 550 والا ہے اور وہ ابھی نیا آئے گا ٹھیک ہے وہ for example جب وہ 2 ampere generate کر رہا ہوگا تو یہ بھالا جو ہے یہ 1.8 generate کر رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب یہ parallel میں آئیں گے ٹھیک ہے تو جو higher system ہے اس کو نیچے آنا پڑے گا اس پورے flow کو match کرنے کے لیے تو آپ کا combine بنے گا 1.8 1.82 somewhere تک تو آپ نے اپنے mind کے لئے بہت زیادہ کوئی loss نہیں ہے آپ simple کام کریں جب بھی آپ نے لے رہی ہے 550 کی available ہے 550 کی 6 پلیٹے نے اس کے رے بنائے اس کو پیالل میں لگا کے آپ چلا سکتے ہیں میرے ساتھ فورٹنیٹ یہ ہوا تھا کہ میں چھوڑا سسٹم لگایا تھا تو میں اس پک 550 آگئی تھی مارکٹ میں پلیٹس نا پہلے چھوڑا سسٹم لگایا تھا پہلے دو پلیٹس لگا پہلے پلیٹس پلیٹس پہلے 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 چھوز کرنا تھا کہ مجھے موڈا تو پہلے چھوڑے میرا پہلے پھومے مطلب میں نے پوری max pv کی پلیٹس لگائی نی ہے اور اس کی طرح سے دو ایریز ہیں ان کی اور اس میں کیونکہ ساری سیم ہے تو اس میں وہ پولم نہیں آتی پہلے میں نے پوشش کی تھی ان کو سب کو سریز میں لگانے کی ساڑک چھے کلوٹ کو سریز میں لگانے کی لیکن وہ میں اس دی نہیں لگا سکا بکوز جو پی وی جنریشن ہے والٹیج کی جو جنریشن ہے وہ ایکسید کر دیتی جو اس کا input کی max value ہے limits کو تو اس ویسے مجھ کو چھے چھے کے یعنی half آپ کے panel sets بنانے پڑے اور then جا کے جو ہے نا پھر اب system is working fine but میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ 250 ڈالی پر نہ جائیں سب سے بڑی problem تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی plate ہوتی ہے اس کی اپنی capacity ہوتی ہے تو جتنی چھوٹی plate اور اس کی اپنی capacity ہوتی ہے اور اپنے losses ہوتے ہیں تو اگر ایک plate کا ایک system ہے جتنا چھوٹا system ہوگا اور جتنی number of plates زیادہ ہوں گے 250 کی لیں گے تو number of plates زیادہ ہوں گے تو جو combined loss وہ بڑھ جائے گا آپ کا اور جو نئی plates ہیں وہ models بھی نہیں ہیں اب آپ کو جو پیچھے والے جو models ہیں اس میں تو جانا نہیں ہے آج آپ نے ویڑون لگایا ہے ٹھیک ہے تو کل کو آپ جائیں گے تو دس کلو وٹ پہ ہی جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو دوسکتا پیس کی ضرورت پڑے گی اور آپ دوسکتا پہلی رہیں گے تو پھر آگے آپ کو ایک پروم بھی ہوگی جب آپ کو کس طرح سے منمنز کریں گے کیونکہ دوسکتا پہلی ہوگی پھر آگے آپ کو ایڈیشن پلیٹس لیں گے وہ دوسکتا پیس کی تو آپ لیں گے نہیں اس وقت بھی اور پھر اس پیس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے واٹھ پھر دوسکتا ہوں آپ کے دوسکتا پہدک کے ل MAL بھی کرتا بھی رہے ہیں 哈哈哈 جب وہاں ہوجود ہے اور مجھا ہونے کہ آپ نے اپنے پرونس سے ہمارا کے لئے اور اس ساال جب میں یہ چھیکیو آبارتوار و ٹھیکیو آبارٹ کر جار رہا ہوا تو پرونس کیا ایک اس ورمیادی لطلب تشبار کرنا سکتے ہیں اس لکھے دو تشبار کرنا مجھے فیل نہیں ہوا کیونکہ جب مجھے یہ ڈونگل لگانا تھا تو میں نے ان کے سوری سنٹر پر بات کی اور جو ان کے آئیو سسٹم کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اسے بات کی تو یہ ہے کہ اس طرح سے چیزیں ہونی چاہیے ہیں آپ نے یہ بہت اچھا مجھے بشرا دیا ہے یہ پلیٹ سوالہ تو اس کے اوپر میں وائٹ آؤٹ کروں گا اور میں شخص کو اسی طرح ہی لے کے چلوں گا یہ بیجے بڑا زباست آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ میں اس کو اس پیس تبھی شدے گا اور کوئی بھی اس کو اگر اس طرح لے کے چل رہا ہوگا تو اس کے لیے یہ مقصان ہی ہوگا اگر ہم اس کے ساتھ چاہتے ہیں ہر کوئی اپگریڈ کرتا ہے چیزیں آگے راکے اپگریڈ ہوں گی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے بھی بیوئرز ہوں گے اور میری بھی بیوئرز ہیں تو اس پہ ہم topics list down کر لیں گے اور اس پہ ہم whatsapp پہ آپس میں بات کر کے discuss کر لیں گے کہ کن topics پہ ہم کو discuss کرنا چاہیے اور کون سی burning problem ہو سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے and then اس پہ ہم topic پہ discuss کر کے اور جو ہمارے experiences ہیں وہ ہی جو market میں چل رہا ہے زیادہ سی باتیں آپ بھی ڈی اور انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں تو وہ چیزیں پہ discuss کریں گے کیونکہ سب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک چیز کو ڈیٹیل میں جا کے انٹرسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے time کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو فر شور ہم رابطے میں رہنے کے انٹرسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور انٹرسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جی تو ویلکم بیک تو گائز فرنڈز میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے یہ انفرمیشن بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہوگی آل دو کہ ہم نے چھوٹی سی چیزوں کو کچھ انگلز کو کچھ ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کیجول ڈاک کی ہے جنرل سی ڈاک کی ہے اس میں انٹردکشن بھی چامل تھا بلال کا بھی میرا بھی انٹردکشن تھا لے گی میں نے زیادہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لگایا کیونکہ وہ اگر آپ بلال کی چینل پہ جا کے دیکھنا چاہیں گے تو وہ بیسٹ ہوگا اور بلال صاحب کی چینل پہ آپ اس کو میرے انٹردکشن کو بھی دیکھ پائیں گے میں نے اس کا لنک بھی شیئر کر دیا ڈیسیپشن میں کچھ سیٹنگز ہیں وہ شیئر کی ہیں کچھ بیسٹ سیٹنگز ہیں اگر آپ کے کچھ ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے جو کہ انمیرکس سے ریلیٹیڈ ہے یا آپ کے ایک نارمل جنرل انسٹالیشن سولر انسٹالیشن سے ریلیٹیڈ ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں میسیجز میں ہم اس کے ورڈ کاؤٹ کریں گے وہ کراچی میں ہے میں اسلام آباد میں ہوں انشاءاللہ ہم پورے پاکستان سے ریلیٹیڈ انسٹالیشنز اور اس کی جو جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کی سیٹنگز ہیں ہم کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ آر این ڈی لیں اور آپ کے ساتھ بیسٹ سے بیسٹ سیٹنگز کو شیئر کریں تینکیو بیری مچ سٹے ٹیونڈ اور پلیز سبسکرائب